بسم اللہ الرحمن الرحیم 2020 کا اکٹوبر کا مہینہ ان کے لیے برا سمجھا جا رہا تھا جتنا ہی زیادہ عزیتناک تھا جتنا زیادہ پریشان کلتا مشکلات سے بھرا ہوا تھا اتنا ہی دسمبر والا مہینہ اسی سال کا 2021 کا دسمبر کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے ووڈیو آپ کس زندے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس دوران شاروخ خان کے لیے ایک نہیں دو نہیں کئی کئی اچھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اب شاروخ خان سمیت آریان خ کو پہلی بری کر دیا تھا اب شارو خان پر کون سیلزمات لگے تھے جس سے ان کو بری کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی مینجر پوجہ ڈاڈلانی کو بھی بری کر دیا گیا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جناب ایک آپ سے بات کرنا میں شیئر کرنا چاہوں گا اکثر لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان میں سے ایک دو سبسکرائبرز ایسے ہیں پتہ نہیں ہو میرے سبسکرائبر ہیں بھی یا نہیں ہے لیکن ہر ویڈیو کو دیکھتے ضرور ہیں ماشاءاللہ میں کومنٹ سب کے تقریباً پڑھ لیتا ہوں جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے لیکن ہر ویڈیو پہ نیگٹیف کومنٹ کرتے ہیں مجھے اس سے کتم کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی ویریونس کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ ہی ہے کہ جناب اگر میری خبر جھوٹی نکلے تو آپ کا حق ہے مجھ پر تنقید کرنا لیکن ذاتیات پر اتر کر صرف پسند نہ پسند پر آپ کسی پر تنقید کریں گے تو جناب آپ اپنی اخلاقیاں دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں شارو خان کے حالے سے میں نے کافی دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی ڈیٹ کے حساب سے ویڈیو لگائی جاتی ہیں اور ڈیٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا تھمنے لکھا تھا کہ شارو خان اور ان سی بی کے درمیان بڑی ڈیل ہو گئی ہے پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ آریان خان کو الزمات سے بری کر دیا جاگا الزمات سے بری کر دیا گیا پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر جمعے کو جو آریان خان کو پیشی پر جانا ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا شارو خان اب جا رہا ہے پیٹیشن دائر کریں گے اور ان سی بی اس پر کوئی بھی الزمات یا کوئی بھی مشکلات کڑی نہیں کرے گی ایسا ہی ہوا شارو خان کو بتانے کا مقصد یہ تھا شارو خان پر آرین خان پر میں نے بے تہاشا ویڈیوز کی ہیں روزانہ کی بنیاد پر دو دو تین تین ویڈیوز کی ہیں میرے پاس خبر ہوتی تھی اور اس خبر پر میں ویڈیو بناتا تھا جناب اور اللہ کا شکر ہے بیشتر بلکہ بیشتر نہیں تقریبا نائنٹی 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 نائن پرسنٹ خبریں اس میں سے سر ثابت ہوئی کچھ خبریں ایسی ہر خبر اپنے سبسکرائبرز کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو مایوس نہ کرنے کے لیے ہمیشہ سچی اور مستنت خبر لیا کوئی جسٹیفیکشن نہیں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جا کے دیکھ لیجئے جو تنقید کرتے ہیں ان کو جواب خود مل جائے گا باقی میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میری نظر میں ان کی کوئی زیادہ حیمیت ہے نہیں جناب آگے بڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست تھے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پائی جناب معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ شاروخ خان پر الزمات لگ رہے تھے آریان خان پر کیس تھا منشیات کا بھائی ان کو پکڑا گیا تھا ایک جگہ سے اور وہاں سے ان کے پاس سے منشیات برامت ہوئی تھی یہ ایسا کہا جاتا تھا لیکن میں شروع سے بات کر رہا تھا کہ آریان کے پاس سے کوئی منشیات برامت نہیں ہوئی پھر جناب اینڈی پی ایس کورڈ کا شروع سے میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں اینڈی پی ایس کا ایک ورڈیٹ نکل کر سامنے آیا انہوں نے کہا کہ کوئی منشیات تو برامت نہیں ہوئی لیکن زمانت نہیں ملے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں بومبی ہائی کورڈ کا ریزلٹ سامنے آیا ان کا ورڈیٹ سامنے آیا آریان کو رہائی بھی مل گئی زمانت بھی مل گئی اور انہوں نے کہا کہ بچے کے پاس سے کوئی بھی منشیات بنا مد نہیں ہوئی لیکن مین بھائی ایک ایک کر کے بہت سارے کردار کو ان سی وی کے اس وقت کے سرورہ ممبئی ونگ کے سرورہ سمیر وینکڈے لے کر آئے اس میں پرباکر سیل بھی تھا اس میں بہت سارے لوگ ایسی بھی تھے جو کہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کے پی گھساوی تھا اور ایک اور نام تھا جو میرے بات ذہن میں نہیں آرہا اب یہ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا وہ بھی آگیا سیم ڈیسوزا یہ تین تین لوگ تھے جو کہ آگئے تھے اور ہی کہنے لگے تھے بھائی پوجہ ڈاڈلانی نے پچیس کروڑ روپے کی ڈیل فائنل کی ہے پچیس سے سٹارٹ کیا تھا ٹھارہ پر کریک کیا ڈیل کو اور جناب پچاس لاکھ روپے ٹوکن منی دیا گیا تھا اور یہ تاوان کے پیسے تھے تاوان دینے کے پیسے تھے رشوت کے پیسے تھے اب جناب ممبئی پولس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے واقعی مگر ایسا ہے تو تحقیقات شروع ہوں گی اب تحقیقات شروع ہی سمیر وینکڈے کو ہٹایا گیا شارو خان کی منیجر پوجہ ڈاڈلانی کو ایک نہیں دو دفعہ سمن جاری کیا گیا ان کو بلائے گیا لیکن پوجہ ڈاڈلانی پیش نہیں اب جناب جو بہترین خبر نکل کر سامنے ہی آئی ہے ابھی ممبئی پولس نے یہ بات کہی ہے کہ جناب انہوں نے بیس لوگوں سے بات چیت کی ہے یعنی تفتیش کی ہے ان کے انٹرویوز لی ہیں اور اس بات کی تحقیقات میں پہنچی ہے کہ جناب شارو خان کیا شارو خان کی منیجر پوجہ ڈاڈلانی نے بھی تقریباً پچاس لاکھ روپے کسی شخص کو نہیں آجا سی سیڈی فوٹیج بھی سامنے آئے ہر طرح کی چیزیں سامنے آئیں سیم ڈوسوسا کا بیان ہے کے پی گزاوی کا بیان ہے اس کے علاوہ پرباکر سیل کا بیان ہے انہی لوگوں نے انکشافات کیے تھے لیکن اب پوجہ ڈاڈلانی سمیت شارو خان کو تمام چیزوں سے بری کر دیا گیا اور یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو اب ایک ٹیم ہے جو کہ ایس ای ٹی کے نام سے بنائی گئی تھی اور انس ٹیم نے تقریباً بیس لوگوں سے باتچیت کی سوال جواب کیے لیکن تفتیش میں کوئی بھی بات نکل کر سامنے نہیں آئے کوئی بھی ایسی چیز نکل کر سامنے آنے آئے جس کی وجہ سے شارو خان یا پوجہ ڈاڈلانی کے خلاف کیز بنایا جا اور ممبئی پولس نے بہت زبردست بات ایک اور کی ممبئی پولس صرف اس کی تحقیقات نہیں کر رہی تھی ممبئی پولس ایک اور چیز کی تحقیقات کر رہی تھی اور وہ تحقیقات تھی جناب سمیر وینکڈے نے کیا پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے کیا وہ توان کے پیسے وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ کے پی گھساوی نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا تھا کہ جتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے اس میں سے ایٹی پرسنٹ پیسے سمیر وینکڈے کو جائیں گے کوئی اور نہیں نارکوٹکس کے اپنے وزیر ملک صاحب انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ جناب سمیر وینکڈے جو نیچے ان کے انڈر کام کرتا ہے وہ اس کے ساتھ تو معاملہ یہی ہے جناب وہ سٹار کے بچوں کو پکڑتے ہیں سٹارز کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ پیسے ویسے دے دو اور معاملہ ختم کرو تسفیرہ سفیرہ کچھوال لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے لے کے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں شارو خان کو بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ان سی بی اور ان کے خلاف جو لوگوں نے کاروائی ہیں کی تھی ان کے خلاف عدالت جائیں یہ بات آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے بڑی غور سے سنی سلمان خان نے میں مشورہ دیا تھا کہ بھائی آپ ان کے خلاف کیس کریں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ڈیل ہو چکی ہے ان سی بی اور شارو خان کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اور یہ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ جناب شارو خان نہیں جائیں گے ان سی بی کے خلاف سپریم کورڈ میں اور سپریم کورڈ میں ان سی بی بھی شارو خان یا آریان خان کی رہائی کے حوالے سے درخواست لیکن نہیں جائے گی اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹھیک ہے جناب پھر یہ ہوا تھا کہ آپ ہر جمعے کو جو پیشی ہے اس کو ختم کریں گے کیونکہ پولس کی نفری لگانی پڑتی ہے سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں بہت سانے معاملات ہوتے ہیں ان سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ بھی اس پر بھی اپوز نہیں کریں گے اس کی بھی مخالفت نہیں کریں گے یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی ایسا ہی ہوا شارو خان کے بیٹے آریان خان کو بومبے ہائی کورٹ نے کہا کہ ہر جمعے کو پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ معاملہ جتنا ہائپ کریئٹ کیا گیتا ہے شارو خان کے خلاف آریان خان کے خلاف بیسیکلی یہ سارا معاملہ یہی تھا کہ شارو خان کی جتنی بھی پاپلیریٹی ہے اس کو زچ پہنچانا ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے اس کو ہرڈ کرنا ہے لیکن شارو خان کہتا ہے نا اور اب واقعی میں شارو خان واپس آ چکے ہیں اور اب ان پر آریان پر پوجہ ڈاڈانی پر اور اس خاندان پر لگے تمام الزمات ختم کر دیئے گئے ہیں نہ صرف بومبے ہائی کورٹ کی جانب سے بلکہ کمیشنر آف ممبئی پولس کے جانب سے بھی ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان پر لگائے گئے سارے الزمات بے بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہیں ویڈیو کے اختتام پر میں ایک بات ضرور کروں گا مجھے بڑے اچھی لگی تھی سمیر وینکڈے کی بات لیکن شاید غلط وے میں کہی گئی تھی بات بلکل درست تھی شارو خان کو آخر میں آکے بہت بڑا ریلیف ملا ہے آریان کو ریلیف ملا ہے اور واقعی میں کہا جاتا ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے اور یہ جیت شارو خان اور آریان کی نہیں بلکہ شاید سچائی کی ہوئی ہے تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے گا زار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ